شیخ الہند مولانا محمود حسن اظہر ہند دار العلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور شیخ الہدیث تھے تقریباً پچاس سال مسند صدارت پر فائز رہے اپنی ریشمی رومال کی تحریک کی وجہ سے عالمی شہرت کے مالک تھے اور اس تحریک کے روح روان بھی آپ ہی تھے جب اس کا راز افشا ہو گیا اس کے بعد انگریزوں نے گرفتار کر لیا اور جدہ میں ایک مہینہ رکھنے کے بعد مصر بھیج دیا فوجی عدالت میں مقدمہ ہوا بغاوت کا فرد جرم تھا سب کو یہی یقین تھا کہ پھاسی کی سزا ہوگی مگر پولیس جرم ثابت نہ کر سکی اس لئے قاہرہ کے قید خانہ سیاہ سے جزیرہ مالٹا بھیج دیا پانس سال برطانوی سامراج کچیرہ دستیوں کو بکت کر آپ ہندوستان تشریف لائے ہندوستان کے مشاہر و علماء و زعامہ نے ممبئی میں باب الحند پر شاندار استقبال کیا اور متفقہ طور پر آپ کو شیخ الہند کا معزز خطاب دیا گیا یہاں نیشنالسٹ مسلمانوں کی تنظیم جمعیت علماء ہند کے صدر بنائے گئے جب آپ ہندوستان آئے تو تحریک خلافت اور نن کوپریشن کی تحریک شباب پڑتی اسی سلسلے میں انگریزوں کے قائم کردہ کالجوں اور یونورسیٹیوں کا بائی کارٹ کیا گیا تھا علیگر کے طلوانے بھی تعلیمی بائی کارٹ میں حصہ لیا اس لیے اس وقت کے علماء اور زعامہ نے ایک قومی یونورسیٹی کا خاکہ بنایا جس کا افتتاح شیخ الہند نے کیا اور اس کا سنگ بنیاد رکھا آج وہی نیشنل یونورسیٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے نام سے ایک وسیع زمین پر واقع ہے اور اس کا تعلیمی فیضان عام ہے ہندوستان واپسی کے کچھ ہی عرصے بعد بیس نومبر انیس سو بیس عیسوی کو خاکدانِ ارزی کو چھوڑ کر خدا کے جوارِ رحمت میں چلے گئے